اعوذ باللہ ہمینے شہید وانی ورچیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں کرتی ہوں گے آپ سے خیرے سے ہوں گے روا کرتی ہوں گے اللہ بات آپ کی تمام پریشانیں کلیفوں کو ختم کر دے اللہ بات آپ کے تمام صغیرہ ربیرہ مراہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وزیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بکت ہی نایاب اور بکت ہی بلند ربالہ وزیفہ ہے آپ نے وزیفہ آپ کے ساتھ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مطلع ہے یا آپ سے کوئی روٹ گیا ہے ناراض ہو گیا ہے یا کسی سے چاہت رکھتے ہیں یا مخبت رکھتے ہیں لیکن وہ بہن بھائی آپ کے پاس نہیں آسکتا تو یہ اس نایاب وزیفہ پر کر کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں ایک نمبر ایک اس وزیفہ کا غلط استعمال نہ کیا جائے اگر آپ اس وزیفہ کا غلط استعمال کرتے ہو تو پھر اس کے آپ خود جو ہے ذمہ دار ہوں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ بلاسمن کیجئے گا تو پھر اس کا فیض آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا آپ نے کرنا کیا ہے جمعہ والے دن کرنا کیا ہے جمعہ والے دن صرف اور صرف 33 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے جمعہ کے نماز آپ پڑھ لیجئے گا نماز پڑھ کے جب آپ آئیں گے تب آپ نے یہ جو سورہ ہے یہ پڑھنی ہے اگر آپ کی فیملی میں کوئی ہے یعنی کہ آپ کو کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا اگر آپ کو شوہر ناراض ہے خوادین کے لیے ہے پر اگر بھائی کے لیے کوئی اگر اس کی بیو ناراض ہے یا کوئی ایسا مزدہ ہے تو صورہ قریش لکھ کر آپ کاغل سونسا ہے اس کے تکیہ میں رکھتے ہیں یا پھر آپ کو تکیہ بھی دم کرتے ہیں تاکہ وہ اس تکیہ پر سو سکے تو انشاءاللہ جیسے ہی سوئے گا اس کے ذہن سے آپ کے لیے جتنی بھی خرابی اور جتنا بھی اس قسم کا مسئلہ ہوگا وہ تمام کا تمام ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی اکاندانیت حرمائے گا اللہ تعالیٰ یہ عمل لازمین کیجئے گا بہت نایاب عمل ہے ایک تفہہ ضرور کر کے دیکھئے گا اگر آپ کا کوئی چاہنے والا ناراض ہے یا وہ پریشان ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد اگر آپ اس پر کوئی توفہ بھیج سکتے ہو یا اس پر توفہ وہ مل سکتا ہے تو پھر آپ نے وہ توفہ آپ اس کو بھیجو سب سے پہلے اس کے پر صورت کوئش جو جسرہ ہم نے بتایا ہے ویسے آپ پڑھ کر اس کے پر دم کرو اور پھر اس کو وہ توفہ بھیجو تو انشاءاللہ وہ ضرور جیسا آپ سا ہوگے ویسا ہی وہ آپ کے ساتھ روئیہ اختیار کرے گا اور فوراں آپ کے پاس حاضر ہو کے آپ سے معذرت اور ملامت کرے گا یہ بہت نیا وظیفہ اس کی قبر کیجئے گا اور اگر آپ کو اور کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے تو ضرور شیئر کریں لازمان شیئر کریں ای میل ویسرپشن میں ای میل ہے وہاں پر آپ جائیں اور ای میل حاضر کر سکتے ہیں نمبر دو اگر آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو آپ کو مجھ پرکس میں بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ضرور مدد اور رہنمائی کی جائے گی اجازت بھی اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے اللہ پر پرکو کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور میری جانے کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سسکرائب کریں اجازت بھی اللہ حافظ